ٹھوڑی سی میں بڑی بات کروں میرے نزدیک میں وہ کہانی سب سے کامحاب ہے جو کوئی تبدیلی لے کر آئے جس کے آنے اور جانے کے بعد یا جس کے پڑھنے کے بعد جس کے نشر ہونے کے بعد کوئی قانون بنے کوئی تبدیلی آئے سب سے بڑی سکسس تو وہی ہے یہ ٹی آر پیز کی سکسس جو ہے نا وہ مشکوک ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کو بہت ٹی آر پیز ملیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت کمال کا ڈرام ہے یا کم ملیں وہ ایک ناکام ڈرام ہے وہ ایک میٹر ہے جس کے بارے میں مارکٹنگ والے زیادہ بہتر طور پر اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن میرے میری ٹیبل پر اس وقت میں یہ بات ضرور رکھوں گا کہ آپ کو اسکرپٹ کے کاغذ کے اوپر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہانی کامیاب ہے کی نہیں ہے اس کا صرف ایک میٹر ہے اگر میں لکھتے ہوئے کسی دیالاگ کو کسی ایموشن کو کسی کردار کو رویا ہوں تو میرا ویور ضرور روئے گا اور اگر میں اس کو لکھتے ہوئے نہیں رویا ہوں تو وہ نہیں روئے گا بس یہ ہے ایک پیرامیٹر ایک پیمانہ کسی بھی سکسس فول سٹوری کا اس کے سکسس کو جاننے کے لیے میں تھوڑا سا ڈائریکٹرز کو بھی یہاں پر مخاطب کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کسی سکرپٹ کو کھولیں تو اپنے کمال کاریگری کو ایک طرف رکھ کر اس کو بطوری ویور کے پڑھیں آپ شروع سے آخر تک اگر وہ کہانی آپ کو ڈرائیو کرتی ہوئی آپ کو رولاتی ہساتی آپ کے اندر کے ایموشنز کو عبارتی اور بٹھاتی چلی جا رہی ہے تو اس کا مطلب وہ کمال کی کہانی ہے اور اگر وہ آپ کو روک رہی ہے آپ کو بوریت پیدا کر رہی ہے آپ کے اندر وہ مبہم ہے مشکوک ہے یا اس کے اندر کا جو کرافٹ ہے وہ اس حیرت کو اس تجسس کو لے کے نہیں چل رہا ہوتا تو اس کو آپ وہیں روک لیں وہ ایک قسم کی میں ایک لفظ استعمال کروں کا بانج کہانی ہے جس کے اندر سے پروڈیکٹیوٹی نہیں ہو سکتی ہے یہ صرف اور صرف آپ بعض اوقات بطور رائٹر کے آپ کو خود ہی جج ہوتا ہے انسان جب ایک رائٹر لکھ رہا ہوتا ہے اگر کوئی کہانی اس کو بگو رہی ہے اس کی آنکھوں کو اس کی روح کو اس کی ذات کو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت کمال کی کہانی ہے بھلے وہ کسی بھی کلاس کی ہو کسی بھی ڈیوریشن کی ہو تو کہانی کی سکسس تو کاغذ پہ ہی اس کا اندازہ ہو جاتا ہے ہاں اس کے بعد کے سارے چیزیں اب رائٹر بیسیکلی جو اسکرپٹ رائٹر کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو تخلیق ہے اس کے بعد وہ کسی ایک بوم آپریٹر کے ذریعے سے بھی خراب ہو سکتی ہے میں آپ سے یہ کہتا چلوں کہ ہم جو نیریشن ہے جو ہم بول رہے ہوتے ہیں اگر وہ پروپرلی طور پر دوسرے کے کانون تک یا جو ہم تصویر ہے وہ پروپرلی طور پر دوسرے کے آنکھوں تک نہیں پہنچا پائیں تو وہاں پر تو رائٹر ڈسکنیکٹ ہوا رائٹر کا تو نیریشن ہے یا اس کا ایکسپریشن ہے تو وہ سکسس آپ کی سکسس کاغذ پہ نظر آئے گی لیکن اگر اس کاغذ کو ویٹ کرنے کے بعد اس کو پروپرلی میں ادھر ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی ڈراما فیل ہوتا ہے تو اس کے اسکرپٹ رائٹر کی بجائے اس کا ڈائریکٹرز کا ذمہ دار ہے کیونکہ ڈائریکٹر ای وائد و کیپٹن ہوتا ہے جس نے اس بات کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ یہ اسکرپٹ سکسس فل ہے نہیں ہے تو یہ جو سارا سکسس ہے یہ بنیانی طور پر یہ مختلف سٹیجز پر ڈیوائیڈ ہو کر فائنلی ایک کانٹینٹ بنتا ہے لیکن آپ کی سکسس جو سکرپٹ کی سکسس ہے وہ پڑھنے کے ساتھ ہی پتا چل جاتا ہے کہ آیا یہ ایک مقبول کہانی ہے یا نہیں